دارہ کو باوہ صاحب کے حقیقت کے بارے میں من ہونے کے بعد وہ شمشیر سے کہتا ہے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ باوہ صاحب دوبارہ محک کو ماننے کے لیے اتنا گھڑیا پلان رہیں گے میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ باوہ صاحب دوبارہ ایسی گلتی دورانے کی کوشش کریں گے شمشیر میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت کس قسم کی عزیز سے گزر رہے ہو مجھے امید نہیں تھی کہ باوہ صاحب ممی کے جانے کے بعد بھی اپنی زد اسی طرح برقرار رکھیں گے میری بات کا یقین کرو شمشیر میں حد باوہ صاحب سے بات کروں گا کیا ہے وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں کیوں محک کو تمہاری زندگی سے دور کرنا چاہتے ہیں شمشیر دارہ سے کہتا ہے کیونکہ انہیں یہی لگتا ہے کہ اس طرح وہ اپنے بیٹے کو دوبارہ حاصل کر لیں گے لیکن وہ تو یہ بات جانتے بھی نہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ جیس طرح کا رویہ رکھا ہے نا اس کے بعد میرے دل میں ان کے لئے اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ میں ان سے ملنا تک قویرہ نہیں کر سکتا ممی سے ملنے سے روک کر انہوں نے میرے دل میں ہمیشہ کیلئے ایک ایسا دکھ پیدا کر دیا ہے جسے میں کسی صورت پر حتم نہیں کر سکتا شمشیر میں تمہارے دکھ اور تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں تمہارے اس تکلیف کا ذمہ دار میں بھی ہوں ممی تو بار بار تمہیں پکارتے رہیں تم سے ملنا چاہتی تھی لیکن بابا سامنے مجھے منع کر دیا کہ میں تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نفتا ہوں ہو سکے تو اپنے بھائی کو بھی معاف کر دینا نہیں دارہ بھائی اس میں آپ کا کوئی بھی قصور نہیں اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید آن میں مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہوتا ہے